اسلام علیکم ساتھ کی امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل سے ہم ویڈیوز بنا رہی ہیں اور اسی حوالے سے بنا رہی ہیں کہ ہماس اور اسرائیل کا غزہ کے پٹھی پر بہت فرزور جو لڑائی ہے وہ جاری ہے اور اس میں جو ہے انسانی حقوق کے تنظیمیں بھی ابھی جاگ اٹھی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے مسلم ممالک نے بھی جو ہے آواز اٹھانا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اور ممالک جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہمدردی کی آوازیں بلند کر رہی ہیں تو کہی اشروں سے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اس پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا اب اسرائیل کے غم میں جو رونے والے لوگ ہیں وہ بہت ہو گئے ہیں اور جو مسلمانوں پر کہی اشروں سے ظلم و ستم ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جیسا کہ پھشنے دلاغ میں میں نے آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے وزیراعظم نتنیہو نے جو بیان جاری کیا تھا اور اس میں اس نے کہا تھا کہ میں ہمات سے اور پلسطینیوں سے اس کا زبردست بدلہ لوں گا تو پوری راج جو ہے وہ نہت پلسطینیوں کے گھروں پر اور ہماس کے انٹلیجنس کے آوپس پر بھی بمباری کی گئی اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہی درجن لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں اور کہی لوگ جو ہے زخمی حالت میں ہیں اور اس ٹائم بھی کہی نہ کہی جو ہے ہماس کے جنگجو اور اسرائیلی پوجی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں مگر جو صحیح بات ہے اس کو لڑانے والے اور اس پر جو ہے ظلم کرنے والے جو ہے وہ خود ہی اسرائیل ہے اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ہماس کے طرف سے ایک بڑا حملہ ہو اور ہم دنیا کو دکھا سکے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ہماس نے ہم پر کیا اور ہم پر چڑھائی کی گئی ہے اور دعویٰ بولا گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے پھر اپنے آپ اور اپنے عوام کو بچانے کے لیے پلسطین پر حملہ کر دیا اور یہ تمام تر سلسلہ جو ہے اس پر تمام مسلمان ممارک جو ہے وہ خاموش رہیں گے ایران نے کچھ حد تک بات کی ہے کچھ حد تک اور مسلم ممالک نے بات کی ہے مگر جو آواز اٹھانی چاہیے اس پر جو ہے تمام امت مسلمہ خاموش ہے انسانیت کے علمبردار جو ہے وہ خاموش ہے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مگرمچ کے آنسو بہا رہے ہیں اور اسرائیلیوں کو جو ہے وہ نہتے قرار دیے جا رہی ہیں اور جو پلسطینی ہیں ان کو جو ہے ظالم قرار دی جا رہی ہے اور یہ تمام تر دجالی میڈیا جو ہے یہ چیز کر رہا ہے اور یہ دجالی میڈیا جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے اور اسرائیل جو ہے جو ویڈیو چاہتے ہیں وہ آگے لے آتے ہیں اور جس ویڈیو میں پلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے جس ویڈیو میں پلسطینی کہیں پلسطینی جو ہے وہ شہید پڑے ہوتے ہیں تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اس میں گوگل اور جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے ہی ساتھ ہے اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے آنسو لوگوں کو دیکھیں پلسطینیوں کی آہو پکار نہ دیکھیں تو اس چیزوں میں کہیں مسلمان ممالک جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہے اور جس طرح کے شاہ سلمان کا جو ہے وہ نتنیاہو کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات ہے تو اس بنا پر جو ہے وہ بھی مگر مچ کے ہانسو بہا رہا ہے اور کہیں اور ممالک کے جو اسرائیل کے پیٹو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو پلسطینوں پر ظلم سے تم ہوا ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھانے والا انشاءاللہ اس حوالے سے اور اور نیوز کے حوالے سے ہم آپ کو انشاءاللہ نیوز دیتے رہیں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بلکہ ایک اندرہ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ